مرنے کے لئے مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلایا اس کو معاف کرنا ہوتا ہے ماں نے جو دودھ پلایا وہ قرض ہوتا ہے اصل میں یہ جو کانسپٹ ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو پھر بروز قیامت اس کو بخشنا ہوگا یہ ایسا کچھ لازم اور ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ماں نے دودھ پلایا اس کو نہیں بخشا تو اس کو قبر کا عذاب ہوگا یہ ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی مشہور ہے کہ ماں نے بچے کو دودھ پلایا اس کے اوپر قرض ہو گیا اور یہ قرض یا تو ادا نہیں کرے گا بندہ یا وہ معاف کرے گی دودھ دودھ بخشنے کا جو معاملہ چلتا ہے اکثر اس قسم کی دیکھی بھی جاتی ہیں لوگ اس قسم کی لڑائی جھگڑوں کے اندر دھمکی وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ تجھ کو معاف نہیں کروں گی یا دودھ نہیں بخشوں گی تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرض تو وہ صورت میں ہوگا جب کوئی بالغ کسی سے کرز لے گا وہ پیدا ہوا دو مہینے کا تھا تو یہ ماں کا اس پر حق تھا کہ وہ دودھ اس کو پلائے اس کی ذمہ داری قدرت نے رکھی گئی ہے یہ کسی قسم کا یعنی کرز اس کے اوپر نہیں ہے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے معاملات اور تعلق اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھے ہیں کسی کے کسی سے کسی سے کسی کے کسی پر اسی طرح والدین کے بڑے ہونے پر اولاد کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ ان کے حق کو ادا کرے تو جب وہ ان کے حق کو ادا کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اولاد جو ہے والدین کے حق کو مکمل طور سے کبھی ادا نہیں کر پائے گی ان کی عظمت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اتنی بیان کی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ دودھ بکش نہ بکشے تو وہ بندہ جو ہے وہ قبر میں عذاب پائے گا تو ایسا نہیں ہے دودھ بکش نہ بکشوانا یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں یہاں عوام کے اندر بنائی ہوئی باتیں شریعت کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں دوسرے حق جو قرآن حدیث نے رکھے ہیں وہ اس حق کو اگر ادا نہیں کرے گا تو پھر بروز قیامت اس کی گرفت ہوگی اس پہ سوال ہوگا اس سے جو ہے وہاں پر اس کی پکڑ ہوگی اور وہاں پر عذاب کا غمان ہے لیکن یہ کہ دودھ بکشنے والے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے